درد وہ بھی سہا ہے تیرے لیے میری قسمت میں جو لکھا بھی نہیں زاہدہ ہنہ اور جون ایلیہ دو تہائیوں تک شریک حیات رہے لیکن پھر وقت کا ستم یہ ہوا کہ دونوں میں الادگی ہو گئی جون ایلیہ پر اس سانحے کا جو اثر ہوا فسو ہوا وہ ہم ان کی شاعری سے محسوس کر سکتے ہیں لیکن زاہدہ ہنہ کی یہ غزل بھی ان کے دکھ کر کھل کر بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے بہت آپ سب کے لیے یہ غزل نہیں ہو آپ سب کی بسارتوں کی نظر جانتی ہوں کہ وہ حفا بھی نہیں دل کسی طور مانتا بھی نہیں جانتی ہوں کہ وہ حفا بھی نہیں دل کسی طور مانتا بھی نہیں کیا وفا و جفا کی بات کریں درمیان اب تو کچھ رہا بھی نہیں درد وہ بھی سہا ہے تیرے لیے درد وہ بھی سہا ہے تیرے لیے میری قسمت میں جو لکھا بھی نہیں ہر تمنا سراب بنتی ہے ان سرابوں کی انتہا بھی نہیں ہانچی راغاں کی قفیت بھی تھی کبھی ہانچی راغاں کی قفیت تھی کبھی اب تو پلکوں پہ ایک دیا بھی نہیں دل کو اب تک یقین آنا سکا دل کو اب تک یقین آنا سکا یوں نہیں ہے کہ وہ ملا ہی نہیں یوں نہیں ہے کہ وہ ملا بھی نہیں وقت اتنا گزر چکا ہے ہنا وقت اتنا گزر چکا ہے ہنا جانے والے سے اب گلا بھی نہیں جانے والے سے اب گلا بھی نہیں تو آپ زاہدہ ہنا کی گزل سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جان ایلیا سے بچھڑنے کا گم ان کو بھی جتنا جان ایلیا کو تھا اتنا ہی زاہدہ ہینا کو تھا لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جان ایلیا ہی اس گم میں مبتلا تھے اور زاہدہ ہینا کو کوئی جان ایلیا سے بچھڑنے کا کوئی دکھ یا دعویٰ نہیں تھا